دوستو آج کل کی بھاگ دوڑ والی لائف میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ ڈپریسن کے سکار ہیں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو کبھی ڈپریسن نہیں ہوگا تو چلیے اسے سمجھتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی سے یہ کہانی ہے سمیت نام کے لڑکے کی جو کی میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا جو ہر سال گروہ کل کی پرکسہ میں پردھم استان پر رہتا تھا وہ سبھی سسیوں میں سب سے پریہ اور سب سے حسیار سسے تھا سمیت پڑھنے لکھنے میں ہمیشہ سب سے آگے رہا کرتا تھا اس کی فیملی کو اس پر بہت گروہ تھا فیملی کو لگتا تھا کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو کچھ کمال کرے گا ہم لوگوں کی لائف بدل دے گا اور جیون میں خوشیاں لے آئے گا لیکن وہ لڑکا جب اترین ہو کر اگلی ککسہ میں گیا تو اس کا پورا جیون ہی بدل گیا اس کے آس پاس ایسے دوست آگئے جنہوں نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا دیر رات تک گھر نہ آنے اور مدیرہ پان کے چلتے وہے گھر والوں سے جھوٹ بول کر پیسے مانگنے لگا گھر والوں کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہے غلط سنگت میں ہے انہوں نے ایک دن اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمیت اپنے گھر والوں کے اوپر جور جور سے چلانے لگا اور ان کو ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے گیان مت دیجئے مجھے سب کچھ معلوم ہے اور آپ کے اس گیان سے بات نہیں بنے گی آپ سانت رہیے میں اپنی جندگی خود جی لوں گا گھر والوں نے سمجھ کو کچھ نہیں بولا ایک سال کے بعد جب پرکسہ کا پرینام آیا تو سمجھ ایک وصے میں فیل ہو گیا اور جہاں یہ ہے فیل ہونے والی بات آئی وہیں یہ ہے بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی جو لڑکا اتنے سالوں تک پرکسہ میں ہمیشہ اترین ہو رہا تھا وہ اگلی گکسہ میں جاتے ہی فیل کیسے ہو سکتا ہے اور یہ ہے جو فیل ہونے والی بات تھی اس کے دماغ میں اتنا اتر گئی کہ وہ ہے گھر میں بند ہو گیا اور ایک کمرے میں رہنے لگا اس نے گھر والوں سے بات کرنا بند کر دیا دوستوں کے فون اٹھانا بند کر دیا یہاں تک کی بہار تک جانا بھی بند کر دیا سمجھ دھیرے دھیرے ڈپریسن کا سکار ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی لائف میں اب کچھ بچا ہی نہیں ہے کرنے کو سمجھ جس گروہ کل میں پڑھتا تھا جب وہاں کے گروہ کو یہ بات معلوم چلی تو انہوں نے سمجھ کو اپنے سے ملنے کے لیے بلایا تو سمجھ جب وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ گروہ دیو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے سردیوں کا سمجھ تھا اور گروہ دیو انگیٹی میں ہاتھ تاپ رہے تھے تب ہی سمجھ بھی جا کر گروہ دیو کے پاس بیٹھ گیا گروہ دیو نے سمجھ سے پوچھا کہ کیسے ہو بیٹا تو سمجھ نے گروہ دیو سے کچھ نہیں کہا وہ بس چپ چاپ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا بہت سمجھ ہو گیا تھا لیکن ابھی تک دونوں کے بیچ میں بات چیز شروع نہیں ہوئی تو گروہ دیو نے سوچا کہ کیا لک کیا جائے جس سے سمجھ مجھ سے بات کرے انہوں نے انگیٹھی میں سے کوئیلے کا ایک ٹکڑا جل رہا تھا اس کو بہار نکالا اور جلتے ہوئے ٹکڑے کو مٹی میں فیک دیا جیسے ہی ٹکڑے کو مٹی میں فیکا تھوڑی دیر تو ٹکڑا جلتا رہا اس کے بعد وہاں بجھ گیا تب سمجھ نے گروہ دیو سے کہا گروہ دیو یہ آپ نے کیا کیا جو اندر تھا جو جل رہا تھا جو ہمیں گرمی دے رہا تھا اس کو آپ نے بہار مٹی میں فیک دیا اس کو آپ نے بلکل برباد کر دیا گرو دیو نے کہا کہ برباد کہاں کر دیا کونسی بڑی بات ہے واپس سے اسے ٹھیک کر دیتے ہیں انہوں نے اس کوئلے کے ٹکڑے کو مٹی میں سے اٹھایا اور واپس لاکر انگیٹھی میں ڈال دیا پھر سے تھوڑی دیر بعد وہ ٹکڑا جلنے لگا گرمی دینے لگا تو گرو دیو نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کچھ سمجھ میں آیا سمیت نے کہا نہیں گرو دیو تب گرو دیو نے کہا کہ بیٹا میں یہی سمجھانے کے لئے تمہیں یہاں بلا رہا تھا یہ ہے جو کوئلے کا ٹکڑا ہے یہ ہے تم ہو تم جب انگیٹھی سے بہار آئے گلس سنگتی میں گئے مٹی میں گئے تو تم بجھ گئے لیکن تم واپس آ کر کے جل سکتے ہو بس سرت اتنی ہے تمہیں انگیٹھی میں واپس آنا ہوگا اپنی لائف اسٹائل بدلنی ہوگی اور اپنے دوست بدلنے ہوں گے بس اتنی سی بات تمہیں سمجھانے کے لئے میں نے تمہیں یہاں بلایا تھا سمیت کو گرو دیو کی ساری باتیں سمجھ جا گئیں اس کی پوری لائف بدل گئیں دوستو ہم میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈپریسن کا سکار ہو رہے ہیں صرف اور صرف ایک گھٹنا کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنگی کے کسی موڑ پر آپ فیل ہو گئے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ برباد ہو گیا اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ایسا نہیں ہے آپ بس خود پر وشواس کر کے چلتے رہیے سب کچھ اچھا ہوگا دوستو میں پھر ایک بار آپ سے کہوں گا کہ فیل ہونا بہت بڑی بات ہے ایسا مت سوچئے فیل ہونے کے بعد باؤنس بیک کرنا سب سے کمال اور سب سے جروری بات ہے ایسے کئی سارے اگزامپلز ہمارے سامنے ہیں جو فیل ہوئے ہیں لیکن انہوں نے واپسی کی اور دنیا بدل دی آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں آپ بھی محنت کیجئے اور خود پر وشواس رکھئے تو دوستو ملتے ہیں اگلی کہانی میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی